اسلام علیکم جی دس اس روبا اوروچ اور پنجاب میں جو بڑی سیاسی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد تھوڑا سا کچھ چیزیں جو آپ سے ڈسکس کرنا تھی ناظرین گزشتہ دس ماہ سے یوں تو ہم پنجاب میں بڑی بڑی تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں اور کوئی گیر یقینی کسی صورتحال ہے کبھی بھی کچھ بھی ہو جاتا ہے رات بارہ بجے الیکشن ہو جاتا ہے اسمبلی کا اور پھر بارہ بجے عدالتیں لگ جاتی ہیں ریجیم چینج ہو جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں انسرٹن جو کنڈیشن تھی نا وہ بلکل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی جو ریسنڈ ڈیویلپمنٹ ہوئی اسمبلی تحلیل کرنے کے سمری دے دی گئی ہے پرویز الہی کی جانب سے گورنر کو پہنچ چکی ہے آلموس اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں ایسے میں آگے آئینی جو بہران پیدا ہوتا ہے کیا گورنر راج لگ سکتا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد تین دن کے اندر آپ ایک نگران سیٹ اپ کے لیے نگران وزیالہ کا نام دینے میں کامیاب نہیں ہو پاتے جو قائدہ حزبک تلاف اور قائدہ ایوان یعنی سی ایم اور حزبک تلاف جو حمزہ شہباز ہے ان کی طرف سے ایک نام فائنل نہیں ہوتا تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا اور الیکشن کمیشن پر اعتماد تمام جماعتیں کر پائیں گی یا نہیں یہ بھی ایک سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے کہ کیا گورنر راج کی آپشن موجود ہے تو اب گورنر راج کی آپشن بھی موجود نہیں ہے کیونکہ اب جو ہے وہ آلموس اسمبلی کو تحلیل کرنے کے حوالے سے جو اسمبلی ہے اس کا وقت بھی قتم ہونے کو ہے اور اٹھالیس گھنٹے پورے ہوتے ہی آٹومیٹکلی آپ کی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گی ایک اور امپورٹنڈ نکتہ جو کہ بہت امپورٹنڈ ہے جس پہ سٹیک ہولڈرز کو بیٹھ کے سوچنا ہوگا کہ اگر کے پی اور پنجاب میں الیکشن اناؤنس کر دیے جاتے ہیں تو ایسے میں وفاق کی طرف سے کیا رسپونس ہوگا اگر 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 ایک دم سے دوبارہ حکومت چینج ہوتی ہے تو سیچوئیشن کیا ہوگی ایسے میں اس وقت پاکستان وہ ایک جو آپ کہہ لیں کہ ایک سرکولر ایک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ ملک کی معاشر صورتحال وہاں ہے سیاسری عدم استقام آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی سلوشن کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ غیر یقینی کی صورتحال ہے اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت سٹیک ہولڈرز اگر مل کر نہیں بیٹھتے تو آپ کی ہاتھ سے آئی ایم ایف کا پروجیکٹ بھی جا سکتا ہے اور دوسرا جو آپ گزشتہ دسمہ کی صورتحال دیکھ لیں پنجاب میں تو یہ جو عدم استقام ہے غیر یقینی کی صورتحال ہے اس میں تین مرتبہ وزارت اعلیٰ تبدیل ہوئی ہے اور حمزہ شہباز سب سے کم ٹائم کے لیے وزیالہ رہنے کا ریکارڈ بھی بنا چکے ہیں تو ایسے میں پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی جو جمعاتیں ہیں وہ کیا سٹینڈ لیں گی کیونکہ اب تو ہاتھ سے پانچ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پانی سر سے گزر چکا ہے تو اس کے بعد سوائے اس کے کہ آپ صرف پنجاب میں اور کیپی میں ایلیکشن کرا دیں یا پھر پورے ملک کو جنرل ایلیکشن کی طرف لے جائیں اس کے علاوہ وہ حل کوئی نہیں ہے انلیس کہ آپ بیٹھ کے باتشیت کر لیں اور معاملات باتشیت سے ٹیک کر لیں اور آئین میں کچھ تبدیلیاں یا پھر جو ہے وہ قانون کے مطابق کیونکہ بیچ میں رمضان آ رہا ہے ایت آ رہی ہے اور اس طرح سے اس دوران الیکشن پراسس میں جانے کے لیے الیکشن کمیشن کو بھی وقت چاہیے ہوگا لیکن سب سے اہم بات یہ کہ کیا آپ باتشیت پر بیٹھنے کو تیار ہیں آپ نے گرانڈ سیٹ اپ لانے کے لیے کسی ایک پرسن پر ایگری ہونے کو تیار ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کوسٹن ہے اس وقت بلکل امتحان ہے پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے کیونکہ انٹرنیشنلی آپ کی پوزیشن آلریڈی بہت بیک ہے آپ کے ملک کی معاشر صورتحال بہت بری کنڈیشن میں ہیں آپ کے جو ریزرورز ہیں فوراں وہ ختم ہو چکے ہیں ایسے میں جب آپ کی مدد آنے کو ہے اور آپ سیاسی عدم استقام کر کے نگران سیٹ اپ لے آتے ہیں تو ملک جو ہے وہ زیادہ بڑی سیچویشن میں جا سکتا ہے تو ایسے میں سٹیک ہولڈرز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہوتا ہے ہسٹری کے اگر بات کریں تو ہسٹری میں کئی مرتبہ ایسے ہو چکا ہے کالیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں بہت مرتبہ ایک ہی ٹینئور میں پانچ سالوں میں چار مرتبہ وزارت عالی پہلے بھی تبدیل ہوئی ہے لیکن وفاق کی اگر آپ گورنمنٹ اس وقت بدلتے ہیں نگران سیٹ اپ لے کے آتے ہیں تو پھر آپ کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ خاصی مشکل میں آ جائیں گے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی پیپرز پارٹی پی ایم ایل این جمعیت علماء اسلام یہ سب مل بیٹھ کے پاکستان کے بارے میں سوچ دیں یا پھر اپنی اپنی سوچتے ہوئے الیکشن کی طرف چلے جاتے ہیں یا پھر کچھ صبحوں میں الیکشن کرا دیتے ہیں اور پھر وفاق وہیں پر رہ جاتا ہے دوبارہ سے وہی ایک سیچویشن آ جائے گی اگر یہاں دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں اتنا سارا پیسہ آپ لگاتے ہیں اور پھر آپ وہیں اسی پوزیشن میں ہوں گے جی پاک میں پی ٹی ایم کی حکومت ہے پنجاب میں پی ٹی آئی آگئی ہے یا پھر کے پی میں پی ٹی آئی آگئی ہے ان کو پھر احتجاج ہی کرنا ہے تو اس وقت باتچیت کے ذریعے چیزوں کا حل نکالنا ہوگا ورنہ آپ کا ملک جو ہے وہ مزید معاشی طور پر بری حال میں چلا جائے گا